دوستو کیا آپ نے کبھی کسی کو اپنی زبان سے پینٹنگ کرتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی انسان کو پانچ سو کلو وزن اٹھاتے دیکھا ہے؟ ارے اگر نہیں دیکھا تو کوئی بات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں اور ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے جیسیکا کوکس ہم اکثر اشاروں پر یا اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ فقیروں کو یا بھیک مانگنے والوں کو دیکھتی ہیں جن کے بازو نہیں ہوتے اور وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں 36 سالہ جیسیکا کوکس جب پیدا ہوئی تو پیدائشی طور سے وہ ایک ریڈ جنیٹک ڈیس آرڈر کی شکار تھی جس کی وجہ سے اس کے دونوں بازو اس کے جسم کے ساتھ موجود نہ تھے لیکن جیسیکا نے اپنے بازو نہ ہونے کو اپنی کمزوری نہ بننے دیا اور ہر وہ کام جو بازو سے کیا جاتا ہے اس نے اپنے پیروں سے کرنا سیکھا ان سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسیکا دنیا کی پہلی اور واحد آرم لیس لائسنسٹ پائلٹ ہے سپورٹس میں جیسیکا امریکن تائکونڈو اسوسیشن کی طرف سے بلیک بیلٹ فائٹر ہے اور ایڈوکیشن پوائنٹ آف یو سے وہ بیچلر ان سائنس ان سائیکالوجی ہے جیسیکا ان لاکھوں اپائج اور معذور لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو اپنے جسم کے ازاک کٹ جانے یا نہ ہونے کی وجہ سے زندگی سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور حالات سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں دوستو بچپن میں ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے اس بات پر بحث نہ کی ہو یا شرطیں نہ لگائی ہو کہ اپنی زبان کو اپنی کونی یا ناک پہ کون لگاتا ہے ایک ترہ سے دنیا میں نہ ہونے کے برابر لوگ ہیں جو ایک کر پاتے ہیں اور اگر کوئی کر بھی لے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان کافی لمبی ہے نک سٹوبل ان لوگوں میں سے ایک ہے جن کی واقعی زبان بہت لمبی ہے نک کی زبان اب تک کی دنیا میں موجود اس سارے مردوں میں سب سے لمبی زبان ہے اور اس کی زبان کی وجہ سے نک کا نام گینیز بوک اور ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے نک ایک آرٹسٹ اور کومیڈین ہے اور اس کی زبان کی لمبائی دس اشاریہ سترہ سنٹی میٹر یعنی کہ تقریباً چار انچ لمبی ہے نک اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے آرٹسٹک پینٹنگز بھی بناتا ہے جس میں صرف و صرف وہ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے پینٹ کرتا ہے ویم ہاف ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہیں سردی برداشت نہیں ہوتی اور وہ تھر تھر کام نہیں لگ جاتے ہیں لیکن ویم ہاف دنیا کے ان چند انسانوں میں سے ایک ہے جنہیں سردی بلکل بھی اثر نہیں کرتی بھلے وہ جتنی چاہے شدید ہو ویم ہاف کو آئسمن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ان کے نام پہ 26 ورلڈ ریکارڈز ہیں جو کہ ترہ ترہ کے شدید سردی والے محول میں بنا کر حاصل کیے گئے ہیں جیسا کہ سب سے دیر تک برف سے بھرے ہوئے ٹپ میں لیٹے رہنے کا ریکارڈ بکول ویم کے کہ وہ اپنی جسم کی حرارت کو اپنی سانس لینے کی ایبیلٹی کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ماؤنٹ ایورس پر کافی دیر صرف ایک انڈر ویئر پین کا گزارا ہے اور آرکٹک سرکل پر میراثن میں بھی حصہ لیا ہے جنوری 2012 میں ویم نے ایک لائیو ٹی وی پروگرام فیکٹ اور فیک پیرانورمل لائز میں اس چیز کی لائیو ڈیمانسٹریشن بھی دی تھی جہاں انہوں نے نوے منٹ تک برف سے بھرے ہوئے ٹپ میں صرف اپنا سر باہر رکھ کر گزارا تھا اور جب نوے منٹ کے بعد ان کو باہر نکالا گیا تو ان کی باڈی کا ٹیمپریچر بلکل نارمل تھا مکھیل کوپ کے دبلی پتلی کمر ہونا ہر لڑکی اور عورت کا خواب ہوتا ہے لیکن بعض اوقات لوگ اپنے خوابوں کو عملی جامع پہنانے کے لئے اس حد تک چل جاتے ہیں کہ ہم سوچ بھی سکتے ستائیس سالہ مکھیل کوپ کے دوزہ تیرہ میں مینسٹری میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک دم سے بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور مشہور ہونے کی بنیادی وجہ اس کی بے انتہا کم سولہ انچ کی کمر تھی مکھیل اتنی کم کمر کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن اس طرح کی کم ویسٹ والی کمر حاصل کرنے کے لئے مکھیل نے نہ صرف اپنی ڈائیٹ کا کافی زیادہ خیال رکھا بلکہ اپنی باڈی میں کافی تبدیلیاں بھی کی جیسے کہ ہر روز وہ بہت ٹائٹ کارسٹ پہن کر سوتی تھی اور پورا پورا دن اسی طرح کے ٹائٹ کارسٹ پہن کر پھرتی رہتی تھی تاکہ وہ اپنی ویسٹ کو پندرہ انچ پر لا سکے اس ٹائم مکھیل کی ویسٹ سولہ انچ ہے اور بقول ڈاکٹرز کے اگر اس نے دو انچ اور اپنی ویسٹ کو کم کرنے کی کوشش کی تو اپنی سپائن کو بری طرح سے ڈیمج کر لے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپاہج ہو جائے گی رینڈلین اٹلانٹا سے تعلق رکھنے والی رینڈلین کی شہرت تب شروع ہوئی جب اس نے اپنی فل باڈی ویو کی تصویریں انسٹاگرام پر ڈالنا شروع کی ان تصویروں میں اس کا حد سے زیادہ بڑا بٹ سائز واضح نمائع ہوتا تھا لیکن لوگوں نے اس کو فیک کہنا شروع کر دیا کیونکہ بظاہری غیر یقینی یا فوٹو شاپ لگتی تھی ایسے بہت سی اپس موجود ہیں جو فوٹوز کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں اسی لئے شروع شروع میں کوئی بھی نہ مانا کہ یہ تصویریں سچ ہیں لیکن جب رینڈلین نے اپنی کچھ ویڈیوز پوست کرنا شروع کی جس میں وہ ڈانس کر رہی ہے اور کچھ لائیو ٹی وی شوز میں اسے بطور ایک گیسٹ پلایا گیا تاکہ سچ سب کے سامنے لائے جا سکے کہ رینڈلین کا بٹ سائز واقعی وہ ہے جو تصویروں یا ویڈیوز میں دیکھتا ہے رینڈلین کا بٹ سائز اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ہے اور آج رینڈلین کے انسٹاگرام پر ہزاروں کی دداد میں ایکٹیف فالورز ہیں جو کہ بڑی بے سبری سے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب رینڈلین اپنی نئی فوٹوز اور ویڈیوز اپڈیٹ کرتی ہے برائن شاہ کولرادو سے تعلق رکھنے والا 6 فٹ 8 انچ لمبا دیو کامیت برائن شاہ اس ٹائم کا دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے برائن دوزہ تیرہ دوزہ پندرہ اور دوزہ سولہ کی ورلڈ سٹرونگیس مین چیمپینشپس جیت چکا ہے ہیوی پیٹ کے بہت سے ورلڈ ریکارڈ بھی برائن شاہ کے نام ہیں جن میں سے کچھ مشہور یہ ہیں 970 پاؤنڈ کی ڈیٹ لیفٹ 530 پاؤنڈ کی بینچ پریس 905 پاؤنڈ کی سکواتنگ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایک عام انسان کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ دو ہزار کیلریز جتنا کھانا کھانا پڑتا ہے لیکن برائن شاہ روزانہ بارہ ہزار کیلریز جتنا کھانا کھاتا ہے اور دس لٹر پانی پیتا ہے لیکن انسان کے بعد بھی بقول برائن کے کہ اسے اتنا کھانا کھانے کے باوجود بھوک لگتی ہے کیونکہ ان کی سپورٹس میں طاقت کا استعمال حد سے زیادہ ہے جو بہت جلدی ان کے جسم سے ساری کی ساری طاقت کو ڈرین آؤٹ کر دیتی ہے لیزی ویلسکویز ٹیکسز میں پیدا ہونے والی لیزی اپنی پیدائش کے وقت سے چار ہفتے قبل پیدا ہوئی تھی اور پیدائش کے ساتھ ہی اس کو ایک ریر گنجینٹل بیماری تھی اس بیماری کی وجہ سے اس کی سکن بہت ہی ڈھیلی اور بوڑے لوگوں کی طرح لگتی تھی لیزی کو بچپن سے ہی لوگ بچصورت کہتے تھے اور لیزی کے سکول میں اس بیچاری کی شکل کو لے کر اس کا کافی مزاک اڑایا جاتا تھا لیکن لیزی نے ان سب چیزوں کو سہتے ہوئے نہ صرف اپنی زندگی گزاری بلکہ آج لیزی ایک سکسسفل یوٹیوبر رائٹر اور موڈیویشنل سپیکر ہے جسے اکثر بڑی بڑی گیترنگز میں ایز ای چیف گیسٹ بلائے جاتا ہے لیزی کا ماننا ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کی شکل اور جسم میں نہیں بلکہ اس کی سوچ اور روح میں ہوتی ہے رام سنگھ چوہان اگر آپ لوگوں نے امیتہ بچنگ کی شرابی مووی دیکھی ہے تو یہ ڈائلوگ آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا چھوڑ دیا رام سنگھ چوہان نے جن کی موچوں کی کل لمبائی گینیز بوک اور ورلڈ ریکارڈ کے حساب سے چودہ فٹ ہے رام سنگھ نے انیس سو بیاسی کے بعد سے اپنی موچیں کبھی نہیں کٹوائیں اور وہ ہر تین دن کے بعد بقاعدہ الگ الگ طریقے سے تیل مکس کر کے اپنی موچوں پر لگاتے ہیں تاکہ ان کی شائن اور مضبوطی کو پڑھا سکیں بقول رام سنگھ کے ان کے علاقے میں لمبی موچیں شہرت اور مردانہ وجاہت کی نشانی ہیں رام سنگھ کو اپنی موچوں کا خیال ایک چھوٹے بچے کی طرح رکھنا پڑتا ہے کیونکہ چھوٹی سی بھی غلطی ان کی دہائیوں سے موچیں بڑھانے والی محنت کو زائع کر سکتی ہے رام سنگھ کی فیملی میں ویسے بھی بڑی بڑی موچیں رکھنا ایک رسم ہے اور ان کے بیٹے اور دماد کی بھی لمبی موچیں لیکن رام سنگھ جتنی لمبی موچیں کسی کی بھی نہیں ہیں سن فینگ اگر حال کی موجودہ لمبے قد ولی زندہ عورتوں کے حساب سے دیکھا جائے تو سن فینگ اس ٹائم کی دنیا کی سب سے لمبے قد ولی عورت ہے جبکہ اوورال وہ تاریخ کی چھٹی سب سے لمبے قد ولی عورت ہے اس لسٹ پر موجود تمام عورتوں میں سے سن فینگ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ عورت ہیں جنہوں نے وہان یونیورسٹی سے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا سن فینگ نے اپنے لمبے قد کی اور ایسے کافی ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بڑی بہادری کے ساتھ اپنے آپ کو ایک سکسیسول پروفیشنل لیڈی کے طور پر دنیا میں منوایا سن فینگ کی ہائٹ سات فٹ تین انچ ہے اور اس کو اکثر لوگ یاوڈیفینس سمجھ لیتے ہیں کیونکہ دونوں کی شکلیں کافی حد تک ملتی ہیں اور دونوں ہی بے انتہاق لمبے قد کی مالک ہیں آج کل سن فینگ شدید قسم کی میڈیگل سیچویشنز فیس کر رہی ہیں جس میں زیادہ تر ہڈیوں کے درد ہیں میتھیو منشک دوستو ہمیں اگر ایک چھوٹی سی بھی سوئی چپ جائے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن چونتیس سالہ کینیڈین میتھیو منشک اسٹم دنیا کا سب سے زیادہ باڈی پیرسنگ کروانے کا ریکارڈ ہولڈر ہے میتھیو نے چار ہزار پانچ سو پچاس نیڈل سرجیکل پیرسنگ کے ذریعے اپنے جسم میں خوب ہوائیں تھی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سب کی سب نیڈل صرف آٹھ گھنٹے میں اس نے اپنے جسم میں لگوائیں تھی اس طرح کا پیرسنگ سٹن میتھیو ایک بار پہلے بھی کر چکا ہے لیکن اس میں میتھیو نے اپنے جسم میں چھے سو پچاس نیڈلز لگوائیں تھی اور وہ بھی ایٹسلف ایک ریکارڈ تھا جس کو اس نے خود ہی ساتھ گناہ زیادہ کر کے توڑ دیا لیکن یہ سب میتھیو نے ایک کاؤز کے لیے کیا تھا جس میں اسے چھے ہزار ڈالر ملے تھے اور وہ اس نے یوچ چیلٹی کو ڈونیٹ کر دیا تھے دوستو اگر آپ دنیا کی سب سے طاقتور عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہ آیا تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں ہم کسی خاص ٹوپک پر آپ کے لیے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ